آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں بحث چل رہی تھی کہ لا آبا لہو اور لا غلامینی لہو اس جیسی مثالوں میں لا آبا لہو اور لا غلامے لہو پڑھنا جائز ہے یعنی مضاف والے احکام ان پر جاری کرتے ہوئے لا کے اسم پر اور میں نے بتایا تھا اس سے مراد ایسی ترکیبیں ہیں جن میں لا کا اسم آب یا آخ ہو یا اسمائی ستہ میں سے ہو علاوہ ذو کے کیونکہ ذو بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا تو لا کا اسم آب یا آخ ہو یا تسنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو اور اس کے بعد لا میں اختصاص آ رہا ہو اور لا میں اختصاص کسی معارفہ پر داخل ہو رہا ہو چاہے وہ ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر تو اس جیسی ترکیبوں کے اندر یہ جو لا کا اسم ہے اس پر اضافت کے احکام جاری کرنا یعنی اب کو علف کے ساتھ لا آبا پڑھنا اور اسی طرح تسنیہ اور جمع میں نون کو گرا دینا جیسے اضافت میں گر جاتا ہے تو لا غلامئنی لہو کے بجائے کیا پڑھنا لا غلامئ لہو یا لا مسلمی لہو اس طرح پڑھنا جائز ہے بھئی تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً مضاف ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حقیقتاً مضاف کے اندر تو لام نہیں آتا یہاں تو لام موجود ہے تو وہ کہتے ہیں وہ لام حضف ہو چکا اور یہ اس لام کی تاقیب کے لیے ایک اور لام لائے گیا ہے اور یہاں حقیقتاً لا کا حصہ مضاف ہو رہا ہے لام کے مدخول کی طرف البتہ یہ اضافت معنی کے اعتبار سے ہے لفظوں کے اعتبار سے نہیں عرب اس پر نصب پڑھنا چاہتے تھے اور اس لا کے اندر تقرار نہیں چاہتے تھے کیونکہ لا کے عصم جب ساتھ بھی ملا ہوا ہو نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر اضافت کر دی تو مضاف ہو گیا تو جب مضاف ہوا تو اس کو منصوب پڑھیں گے لیکن ساتھ وہ معرفہ ہو رہا تھا تو معرفہ ہونے سے بچانے کیلئے درمیان میں کیا لے آئے ایک اور لام لے آئے تاکہ معرفہ نہ بنے کیونکہ اگر معرفہ بن گیا پھر تو نصب بھی نہیں پڑھ سکتے بلکہ پھر تو رفع پڑھنا پڑھے گا اور نیز تقرار اللام بھی ہوگا اور تقرار اسم بھی ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں لا زیدن فداری ولا عمرن تو اس سے بچنے کے لئے وہ درمیان میں لام لے آئے اب دیکھو اضافت بھی ہے اور معرفہ بھی نہ بنا تو تینوں شرطیں پوری ہیں لا کا اسم نکرہ بھی ہے ساتھ بھی ملا ہوا ہے یا فرماتے کہ نہیں یہ مضاف نہیں ہے بلکہ اس کو مضاف جیسے صورت دی گئی ہے اس لیے کیونکہ یہ مضاف کے ساتھ یہ لام کا اسم شریک ہے اضافت کے اصل معنی میں یعنی اس کے اندر بھی اختصاص ہے جیسے اضافت کے اندر اختصاص آتا ہے اس کی ترکیب کے اندر بھی کیا موجود ہے اختصاص موجود ہے جیسے لا عبال زیدن تو آپ دیکھو زید سے اب کی نفی کر رہے ہیں اس اب کا اختصاص ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ جس کی آپ نفی کر رہے ہیں تو جیسے اضافت والی ترکیب میں اختصاص ہوتا ہے اس میں بھی اختصاص تھا تو لہٰذا اس کو اس کے مشابے بنانے کے لیے وہی مضاف والے احکام اس پر جاری کیے گئے حقیقت میں یہ مضاف نہیں ہے تو اس وقت یہ بلاتفاق جو ہے یہ معرب ہے مبنی نہیں حالانکہ لا نفی جنس کا اسم تو کیا ہوتا ہے نکرا ہو اور ساتھ ملا ہوا ہو اور مضاف یا مشابے مضاف نہ ہو تو وہ تو مبنی ہوتا ہے تو صاحب کافیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مضاف نہیں ہے اس کو مبنی ہونا چاہیے تھا لیکن مضاف کے ساتھ یہ شریک ہوا اصل معنی میں اضافت کے اصل معنی میں اور وہ اختصاص ہے وہ یہاں پایا گیا تو مضاف جیسے صورت دے دی گئی اور اسی کی طرح معرب پڑھ دیا گیا اس کو اور خرابی کیوں لازم آتی ہے کہتے ہیں خرابی اس وجہ سے کیونکہ اگر یہ حقیقتاً مضاف ہوگا تو پھر لا آبا لہو یہ کس معنی میں ہو جائے گا لا آباہو کے معنی میں ہو جائے گا تو یہ تو لا کا اسم بن جائے گا تو پھر لا کیلئے خبر محضوف نکالنا پڑے گی اگرچہ اگرچہ لا آبا لہو یہ کلام مستقل ہے اور یہ نفی کا فائدہ دے رہا ہے اس کے لئے کسی جوز کو محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر جمہور کی غلامی ہی موجودانی وہ خبر الگ نکالنا پڑے گی اور حالانکہ یہ کلام مستقل ہے تو ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ خبر الگ نکالنا پڑے گی اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ جو مقصود تھا وہ معنی مقصود ہی خراب ہو جائے گا اس طرح کہ مقصد کیا تھا لا آبا لہو فلاں کے لئے جن سے باپ ہی نہیں ہے اور جب یہ لا آباہو موجودن ہو گیا تو آباہو تو معرفہ بن گیا معلوم ہوا کہ اس کا وہ جو فلاں معلوم باپ ہے وہ اس وقت موجود نہیں یہ تو مقصد تو تھا اس سے جن سے اب کی نفی کرنا اور آپ نے تو اس کے لئے باپ کا اس بات کر دیا کہ اس کا باپ ہے متعین ہے سب کو معلوم ہے البتہ اس وقت وہ موجود نہیں ہے اسی طرح لا غلامے لہو اس کے اندر مقصد کیا تھا فلاں کے سے جن سے دو غلاموں کی نفی کرنا مقصود تھا لیکن اگر اضافت کر دیں گے لا غلامے ہی تو یہ معرفہ بن گیا اور معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی متعین اور معلوم ذات پر دلالت کرے پھر تو معنی یہ ہو جائے گا فلاں کے وہ جو معلوم اور متعین غلام ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو مقصد تو تھا دو غلاموں کی نفی اور آپ نے تو کیا کر یہ دو غلاموں کا اس بات کر دیا لیکن جمہور کہتے ہیں کہ یہاں معنی کے اعتبار سے حقیقتاً کہ معرفہ نہ بن جائے بھئی وہ اللہ کا اسم بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے اسم کو بساوقات حضف بھی کر دیا جاتا ہے اس جیسی مثالوں میں جیسے لا علی کا اصل میں کیا ہے لا بأس علی کا اے لا حرج علی کا آپ پر کوئی حرج نہیں کسی کو تسلی دیتے ہوئے اس طرح کہا جاتا ہے لا بأس علی کا اے لا حرج علی کا آپ پر کوئی حرج نہیں یعنی آپ فکر نہ کریں تو اس وقت یوں کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب کلام کا کوئی جز حضف کیا جائے تو محضوف پر کسی قرینے کا ہونا ضروری ہے ورنہ سننے والے کو کیا پتا چلے گا تو یہاں کیا قرینہ ہے قرینہ یہ ہے کہ لا جو ہے جار مجرور پر داخل ہو رہا ہے حالانکہ لا تو کس پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل ہوتا ہے یہ قرینہ ہے کہ یہاں لا کا اسم محضوف ہے تو یہاں پر دیکھو انہوں نے بتایا لا کے اسم کو کبھی حضف بھی کر لیتے ہیں اور وہاں مرفوعات کے اندر وہاں پر بھی لا نفی جنس کی بات کی تھی تو لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع اور وہاں صاحب جامی نے بتلایا تھا آپ کو کہ لا نفی جنس کی خبر کو بسا اوقات حضف کر لیتے ہیں کہاں بتلایا تھا مرفوعات میں اس کی خبر کو حضف کر لیتے ہیں اور یہاں لا نفی جنس کے اسم کی بات چل رہی تھی تو یہاں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ لا نفی جنس کے اسم کو بھی بسا اوقات حضف کر لیتے ہیں تو کہیں طالب علم کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے کہ پیچھے بتایا تھا خبر کو حضف کر لیتے ہیں اکثر اوقات یہاں بتایا اسم کو حضف کر لیتے ہیں اکثر اوقات معلومہ دونوں کو ہی حضف کر لیتے ہیں دونوں کو اکثر 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 اک کو بالکل ہلاک ہی کر دیا اس کو ختم ہی کر دیا لہذا دونوں کو حضف نہیں کریں گے ایک وقت میں ایک کو حضف کریں گے بات سمجھ میں آ گئی پھر اس کے بعد آپ کو ترکیب بتلائی تھی لا کزائی دین لا کزائی دین یہ ترکیب اس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو کاف جار رہا ہے یہ حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ چنانچہ ہدایت النح میں وہ شیر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے یزحکنا عن کل بردی یزحکنا عن کل بردی یہ کاف ہے اور اس پر عن داخل ہوا اور عن تو حرف جر ہے اور حرف جر تو ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے حروف جار رہ کس پر داخل ہوتے ہیں ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو یہ عن کا کاف پر داخل ہونا بتلا رہا ہے کہ یہ کاف اسم ہے مثل کے معنی میں تو کاف حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو لا کزائدین آپ چاہیں تو اس کاف کو جار رہی بنا دیں اور اس جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے تو ثابتن خبر نکال لیں گے لا احدا ثابتن کزائدین یہ وہ صورت ہے جب کاف کو آپ جار رہی رکھیں حرف ہی رکھیں اور اگر آپ چاہیں تو کاف کو اسم بنا لیں پھر کزائدین پھر یہ جار مجرور نہیں ہے پھر یہ مضاف اور مضافلے ہیں یہ کیا ہے آپس میں پھر مضاف اور مضافلے ہے اور پھر آپ چاہیں تو اس کا زائدین مضاف مضافلے کو آپ چاہیں تو اللہ کا اسم بنا دیں اور خبر محضوف نکال لیں لا مثل زائد موجود یہ کاف کس معنی میں ہے مثل یہ حرف ہو تب بھی مثل کے معنی میں لیکن وہ اس وقت حرف ہوتا ہے وہ جار مجرور ہے ان کے لئے متعلق چاہیے اور جب یہ اسم ہے تب بھی یہ مثل کے معنی میں ہے لیکن پھر یہ آپس میں کیا بنیں گے مضاف مضافلے تو کزائدین کاف مضاف زائدین مضافون علے جب یہ اسم ہو اور پھر اس کو آپ چاہیں لا کا اسم بنا دیں اور خبر محضوف نکال لیں ایلا مثل زائدین موجود خبر کو آپ نے محضوف نکال لیا اور آپ چاہیں تو اس مثل زائدین کو لا کی خبر بنا دیں اور اسم محضوف نکال لیں لا احدا مثل زائدین کوئی ایک بھی زائد کے مثل نہیں ہے تو دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں خبر ما ولل مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا بھئی تو کہتے ہیں خبر ما ولل مشبہتینی بھی منصوبات کا بیان چل رہا ہے اور منصوبات میں سے آخری منصوب آج صاحبِ کافیہ ذکر فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مجرورات کی بحث شروع ہو جائے گی تو منصوبات میں سے آخری جو ہے ماولا وہ ماولا المشبہتینی بھی لیسا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ ان کی خبر ہے توجہ ہے خبر ماولا المشبہتینی بھی لیسا دیکھو ما ما سے لفظ ما مراد ہے تو یہ معرفہ ہے یہ علم کے درجے میں ہے لا سے لفظ لا مراد ہے تو یہ بھی معرفہ ہے تو دو معرفہ آگئے تو آگے ان کی صفت ہے المشبہتینی وہ بھی دیکھو معرفہ لائے کیونکہ صفت اور مصوب میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ہوتی ہے تو خبر ماولا المشبہتینی اس ما اور لا کی خبر المشبہتینی بھی لیسا جو دونوں لیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر بھی کس میں سے ہے منصوبات میں سے ہے صحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ لیسا کے مشابہ کیسے ہیں ما اور لا لیسا کے مشابہ کیسے ہیں یہ بات وہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں مرفوعات کے اندر لیکن چونکہ بہت پیچھے بات گزری تھی اس لئے دوبارہ یہاں ذکر کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ دونوں لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں دو چیزوں میں ایک تو جیسے لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے یہ ما اور لا بھی نفی کا فائدہ دیتے ہیں اور نیس جیسے لیسا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اسی طرح یہ ما اور لا بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور پھر ایک کو ان کا اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو ان کی خبر کہتے ہیں تو کہتے ہیں خبر ما ولل مشبہ تینی بھی لئیسا وہ ما اور لا جو لئیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر والمسند بعد دخولیہما ان کی خبر جو ہے مسند ہوتی ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد آگے کہتے ہیں وَهِيَ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ اور یہ جو خبر کو ما اور لا کی خبر قرار دینا اور اسم کو لا اور ما کا اسم کہنا یاد رکھو یہ اہلِ حجاز کی لغت ہے یہ کس کی لغت ہے؟ اہلِ حجاز کی لغت ہے حجاز حرب کے اندر ایک بڑے علاقے کا نام ہے مکہ بھی اسی کے اندر آتا ہے اور مدینہ بھی تو یہ جو حجاز والے ہیں یہ ما اور لا کو عامل بناتے ہیں چنانچہ ما اور لا کے اسم پر رفع پڑتے ہیں اور خبر پر نصب پڑتے ہیں جیسے زیدن قائمون یہ مبتدہ اور خبر ہیں اس پر ما کو لے آئے ما زیدن قائمون جیسے لیسا زیدن قائمون لیسا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب تو پہلے کیا تھا؟ زیدن قائمون اب کیا بن گیا؟ لیسا زیدن قائمون اب خبر کو منصوب کر دیں گے اب یہ لیسا کی خبر بن چکی اسی طرح ما بھی عمل کرے گا ما زیدن قائمون بئی تو ما نکیرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے جبکہ لا نکیرہ کے اندر عمل کرتا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لا جو ہے اس لا کا عمل لیسا کی طرح کلام عرب میں نہایت قلیل آیا ہے یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاز ہے یہ کیا ہے؟ لا کو کس جیسا عمل دیا گیا ہو؟ لیسا جیسا یہ شاز ہے لہٰذا آپ اپنے کلام کے اندر لا کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اسم پر رفع اور خبر پر نصب پڑھنا چاہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہایت قلیل آیا ہے کلام عرب میں یہ شاز ہے اور جو ذاتیں بنائے جاتے ہیں وہ عام استعمالات پر بنائے جاتے ہیں جو نادر اور قلیل استعمال ان پر ذاتیں نہیں بنائے جاتے تو یہ ماں اور لا اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب اور یہ کس کی لغت ہے؟ اہلِ حجاز کی لغت ہے کس کی؟ اہلِ حجاز حجاز والوں کی لغت ہے جبکہ بنو تمیم عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے وہ اس ماں اور لا کو عامل بناتے ہی نہیں تو ماں اور لا کے آنے سے پہلے جیسے وہ مبتدہ اور خبر تھے ماں اور لا کے آنے کے بعد بھی وہ مبتدہ اور خبر ہی رہیں گے جیسے زیدن قائمون زید مبتدہ تھا اور قائمون اس کی خبر تو ماں کے آنے کے بعد بھی بنو تمیم والے اسی طرح پڑھیں گے ما زیدن قائمون ما زیدن قائمون وہ اس ماں کو عامل بناتے ہی نہیں وہ لا کو عامل بناتے ہی نہیں زیدن ابھی بھی مبتدہ ہے یہ ماں نفی کے لئے ہے لیکن زیدن اسی طرح مبتدہ ہے اور قائمون اسی طرح اس کی خبر ہے بات سمجھ میں آگئے تو بنو تمیم والے ماں اور لا کو عامل نہیں بناتے تو لہٰذا یہ جو ماں اور لا کے لیے آگے اسم اور خبر آتے ہیں یہ کس کی لغت ہے اہلِ حجاز کی تو اس خبر کا خبر ہونا ماں اور لا کے لیے یہ کس کی لغت ہے اہلِ حجاز کی اور اس اسم کا ماں اور لا کے لیے اسم ہونا یہ کس کی لغت ہے اہلِ حجاز کی جبکہ بنو تمیم والے تو عامل بناتے ہی نہیں وہ تو اس کا اسم یا اس کی خبر نہیں کہتے وہ کہتے ہیں وہ مبتدہ اور خبر ہی ہیں بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہو خبر کا ماں اور لا کے لیے خبر ہونا اور اسم کا ماں اور لا کے لیے اسم ہونا یہ کس کی لغت ہے اہلِ حجاز کی لغت ہے تو یہی کہہ رہے ہیں وَهِيَ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ اور یہ لغتِ حجازی ہے حجاز والوں کی لغت ان کی زبان ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اب اس کو شرع کے ساتھ دیکھئے بھئی کہتے ہیں خبر مَا وَلَى الْمُشَبَّحَتَيْنِ فِي النَّفِي وَالدُّخُولِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا ماں اور لاہ مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ کس چیز میں مشابہ ہیں نفی کے اندر اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں جیسے لئیسا کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر لئیسا کس کا فائدہ دیتا ہے نفی کا بھی فائدہ دیتا ہے اور یہ بھی نفی کا فائدہ دیتا ہے لئیسا کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر یہ بھی کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر تو یہ لئیسا کے مشابہ ہوئے تو وہی مشابہت صاحب جامی بیان کر رہے ہیں مطن میں تو کیایا خبر مَا وَلَى الْمُشَبَّحَتَيْنِ وہ ما اور لا جو مشابہ ہیں لئیسہ کے ساتھ ان کی خبر کس چیز میں مشابہ ہیں بتلا رہے ہیں نفی کے اندر اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں مشابہ ہیں بلئیسہ کس کے ساتھ لئیسہ کے ساتھ تو یہ جو ما اور لا مشابہ بلئیسہ ہیں ان کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد اے دخول ما والا یعنی ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد ضمیر کا مرجع بتلایا دخول ہی ما یہ ہما ضمیر کس کو راجے ما اور لا کو اے دخول ما والا ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد مطلع نے آیا تھا وَهِيَا لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ اور یہ اہلِ حجاز کی لغت ہے اب یہ ہیہ ضمیر کس کو راجے ہے تو صاحبِ جامی بتلائیں گے اے خبریت خبری ما والا لہما ما اور لا کی خبر کا دیکھو ما اور لا سے ترجمہ پیچھے کی طرف میں کروں گا اے خبریت خبری ما والا ما اور لا کی خبر کا خبر ہونا خبریت کا کیا ترجمہ خبر ہونا تو دیکھو پھر سنو وَهِيَا اَيْخَبَرِيَّتُ خَبْرِ مَا وَلَّا مَا اور لا کی خبر کا خبر ہونا لہما ان کے لیے ما اور لا کی خبر کا خبر ہونا کس کے لیے ما اور لا کی خبر کا خبر ہونا ما اور لا کے لیے یہ کس کی لغت ہے اہلِ حجاز کی بنو تمیم والوں کے نزدیک یہ ان کے لیے خبر نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آیا تو یہ ہی از حمیر کس کو راجے ہے یہ خبریت کو راجے ہے خبر ہونا پیچھے خبر کا ذکر آیا تھا یا نہیں اسی کے مصدر کی طرف راجے کر دیا تو کہتے ہیں وَهِیَا اَيْ خَبَرِيَّتُ خَبْرِ مَا وَلَا لَهُمَا یعنی ما اور لا کے لیے ان کی خبر کا خبر ہونا یہ وَقَزَسْمِيَتُ اسْمِهِ مَا لَهُمَا اور اسی طرح ما اور لا کے اسم کا ان دونوں کے لیے اسم ہونا لغتن حجازیتن یہ کیا ہے اہلِ حجاز کی لغت ہے ترجمہ بھی سمجھ میں آیا یا نہیں ادھر دیکھئے مَا اور لا کی خبر کا مَا اور لا کے لیے خبر ہونا اور مَا اور لا کے اسم کا مَا اور لا کے لیے اسم ہونا یہ کس کی لغت ہے اہلِ حجاز کی پھر ترجمہ دیکھو کہتے ہیں وَهِیَا اَيْ خَبَرِيَّتُ خَبْرِ مَا وَلَا لَهُمَا اور یہ یعنی کہ ماں اور لا کی خبر کا ان کے لئے خبر ہونا وَقَدَسْمِيَتُسْمِهِ مَا لَهُمَا اور اسی طرح ماں اور لا کے اسم کا ان کے لئے اسم ہونا یہ جو لہو ماں آ رہے ہیں نا آخر میں تو بجو ہے اس لہو ماں کو جوڑیں خبریت سے خبر ہونا لہو ماں کس کے لئے ان دونوں کے لئے تو بجو ہے تو خبریت خبری ماں والا ماں اور لا کی خبر کا خبر ہونا لہو ماں ان دونوں کے لئے وَقَدَسْمِيَتُسْمِهِ مَا اور اسی طرح ان دونوں کے اسم کا اسم ہونا لہو ماں ان دونوں کے لئے ماں اور لا کے لئے یہ لغتن حجازیتن یہ کیا ہے اہل حجاز کی لغت ہے بھئی وَخَسْسَ الْخَبَرِيَتَ اچھا تو ہی از امیر کس کو راجے ماں اور لا کی خبر کا ان کے لئے خبر ہونا تو یہ خبر ہونے کی طرف زمیر راجے ہے حالان کے ادھر دیکھو ماں اور لا کی خبر کا ان کے لئے خبر ہونا تو جیسے خبر ہونا اہل حجاز کی لغت ہے اسی طرح ماں اور لا کے اسم کا اسم ہونا بھی تو اہل حجاز کی لغت ہے صرف خبر بناتے ہیں یا اسم بھی بناتے ہیں اس کے لئے اسم بھی بناتے ہیں تو پھر ہیا زمیر صرف خبریت کو کیوں راجے کی خبریت اور اسمیت دونوں کو راجے کرتے تصنیہ کی زمیر لے کر آتے کونسی زمیر تصنیہ کی زمیر لاتے یا دونوں کو کم از کم ذکر کرتے صرف خبریت کو ذکر کیا توجہ ہے تو اسی لئے آگے کہا وَقَضَا اسمیتُ اسمِهِمَا لَهُمَا اور اسی طرح ان کے اسم کا ان کے لئے اسم ہونا بھی ہے یہ تو صاحبِ جامی بیچ میں لے آئے وَقَضَا اسی طرح ہے وہ بھی اسی طرح ہے اسم کا ان کے لئے اسم ہونا بھی اسی طرح ہے جیسے صاحبِ کافیہ نے خبریت کو ذکر کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے صاحبِ کافیہ نے صرف خبر کو کیوں ذکر کیا خبر ہونا مَا اور لَا کی خبر کا ان کے لئے خبر ہونا یہ اہلِ حجاز کی لغت ہے مَا اور لَا کے اسم کا ان کے لئے اسم ہونا یہ بھی تو اہلِ حجاز کی لغت ہے اس کو تو ذکر نہیں کیا اس کو تو صاحبِ جامی نے ذکر کیا وَقَزَسْمِيَتُ اسْمِهِ مَا لَهُمَا اور اسی طرح ان کے لئے ان کا اسم بھی ہے بات سمجھ میں آگا تو جواب دیں گے صاحبِ جامی کہ بھئی دیکھئے اصل میں یہ ما اور لا کے اسم اور خبر ہیں اس کا پتہ ہی خبر سے چلتا ہے مثلا پہلے کیا تھا زیدن قائمون زید تھا مبتدہ اور قائمون اس کی خبر مبتدہ پر بھی رفع خبر پر بھی رفع اب اس پر ذرا ما لے آؤ اب کیسے پڑھیں گے مَا زیدن قائمون مَا زیدن قائمون تو زیدن تو اسی طرح مرفو ہے جیسے پہلے مبتدہ ہوتے وقت مرفو تھا اب یہ ما کا اسم بن چکا ہے اب ما کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفو ہے لیکن مبتدہ ہونے کی حالت میں بھی اس پر کیا تھا رفع اب بھی کیا ہے رفع تو اس سے تو پتہ نہیں چل رہا کہ ما نے اس میں عمل کیا ہے یا نہیں پتہ چلا ہی کس سے آگے جو قائمان خبر منصوب آئی اس سے پتہ چلا کہ ما عمل کر رہا ہے جب خبر میں عمل کر رہا ہے معلوم ہوا اسم میں بھی عمل کر رہا ہے اسم کو بھی اب یہ ما رفع دے رہا ہے یہ مبتدہ ہونے کی وجہ سے مرفو نہیں تو لہٰذا معلوم ہوا ما اور لا کے اسم اور خبر کا پتہ کس سے چلتا ہے خبر سے پتہ چلتا ہے اس کے عمل کا اسی لئے خاص طور پر خبر کو ذکر کیا اور اسم کو ذکر نہیں کیا اگرچہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے ما اور لا کی خبر کا ان کے لئے خبر ہونا یہ بھی اہلِ حجاز کی لغت ہے اور ما اور لا کے اسم کا ان کے لئے اسم ہونا یہ بھی کس کی لغت ہے اہلِ حجاز کی لیکن خاص طور پر کس کو ذکر کیا خبر کو ذکر کیا کیونکہ خبر کے ذریعے خبر کا خبر ہونا پتہ چلتا ہے اور اسم کا اسم ہونا پتہ چلتا ہے کیونکہ خبر پر نصب آ گیا جب مبتدہ کی خبر تھی تب تو اس پر رفع تھا اب اس پر نصب آ گیا نعلوم ہوا یہ نصب خود نہیں آیا یہ مبتدہ کی خبر پر تو نصب نہیں آتا یہ نصب کس نے دیا ہے ماں اور لاں نے نصب دیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَخَصَّ الْخَبْرِيَّةَ بِذْذِكْرِ اور مُسَنِّف نے خاص طور پر خبر ہونے کو ذکر کیا لِأَنَّ اِعْمَا لَهُمَا اس لیے کیونکہ ماں اور لاں کو عمل دینا ان کو عامل بنانا وَجَعْلَسْمِهِمَا وَخَبَرِهِمَا اسْمًا وَخَبَرًا لَهُمَا وَجَعْلَسْمِهِمَا وَخَبَرِهِمَا اور ان کے اسم اور خبر کو بنانا اسمًا وَخَبَرًا لَهُمَا ان کے لیے اسم اور خبر اس لیے کہ ان کو عامل بنانا لِأَنَّ اِعْمَا لَهُمَا وَجَعْلَسْمِهِمَا وَخَبَرِهِمَا اس لیے کیونکہ ان کو عامل بنانا اور ان کے اسم اور خبر کو ان کے لیے اسم اور خبر بنانا انما یظہر بیعتبار الخبری وہ خبر کے اعتبار سے ہی ظاہر ہوتا ہے خبر سے ہی پتا چلتا ہے بنو تمیم والے خبر پر بھی رفع پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ما زیدن قائمون پہلے بھی تھا زیدن قائمون اب بھی کیا ہے ما زیدن قائمون اس سے پتا چلا کہ وہ ماں کو عامل نہیں بناتے اور اہلِ حجاز والے ما زیدن قائمان پڑتے ہیں یہ خبر پر جو نصب آ گیا اس سے پتا چلا کہ اہلِ حجاز کیا کرتے ہیں اس ماں اور لا کو عامل بناتے ہیں تو عامل بننا اور خبر کا خبر اور اسم کا اسم ہونا یہ کس سے پتا چلتا ہے خبر سے اس لیے اس کو ذکر کیا بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئن اعمالہما اس لیے کیونکہ ماں اور لا کا عامل ہونا ان کو عامل بنانا وجعل اسمہما و خبرہما اور ان دونوں کا جو اسم اور ان دونوں کی جو خبر ہے اس کو قرار دینا کیا قرار دینا اسمن و خبرن لہما ان دونوں کے لیے اسم اور خبر ان کے اسم اور خبر کو ان کے لیے اسم اور خبر قرار دینا انما یظہر بی اعتبار الخبر یہ خبر کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے فجعل الخبر خبرن لہما تو خبر کو ان کے لیے خبر قرار دینا انما ہوا فی لغت اہلِ حجازی وہ کس کی لغت میں ہے اہلِ حجاز کی لغت میں ہے وَأَمَّا بَنُ تَمِيمٍ اور باقی بنو تمیم والے فَحَيْسُ لَا يَذْحَبُونَ إِلَىٰ اِعْمَالِهِمَا یہاں حیث علت کیلئے ہے فَحَيْسُ تو چونکہ لَا يَذْحَبُونَ إِلَىٰ اِعْمَالِهِمَا وہ ان دونوں کے عامل بنانے کی طرف نہیں جاتے وہ ان دونوں کو عامل بنانے کی طرف نہیں جاتے تو کہتے ہیں وَأَمَّا بَنُ تَمِيمٍ اور باقی بنو تمیم والے فَحَيْسُ لَا يَزْحَبُونَ إِلَىٰ اِعْمَالِهِمَا تو چونکہ وہ ان دونوں کو عامل بنانے کی طرف نہیں جاتے تو لَا يَجْعَلُونَ خَبَرَ خَبَرًا لَهُمَا وہ اس خبر کو ان دونوں کیلئے خبر نہیں بناتے وَلَا لِسْمَ سْمَنْ لَهُمَا دیکھو وَلَا وَلَا ہے آگے الْعِسْمَ ہے اور آگے اسْمَنْ لَهُمَا وَلَا الْعِسْمَ اور نہ وہ اسم کو بناتے ہیں اسمن لَهُمَا ان کے لئے اسم تو البتہ اسم کا حمزہ وصلی ہے تو پھر پڑھیں گے کیسے وَلَا لِسْمَ سْمَنْ لَهُمَا وَلَا لا کہا علف بھی گر جائے گا کیونکہ آگے لام جو ہے وہ حقیقت میں ساکن ہے بھئی اس وقت اگرچہ متحرک ہے تو پھر ترمہ دیکھئے وَأَمَّا بَنُتَمِي مِنْ فَحَيْسُ لَا يَزْحَبُونَ اِعْمَالِهِمَا تو بنو تمیم والے چونکہ ان کو عامل بنانے کی طرف نہیں جاتے تو لَا يَجْعَلُونَ خَبَرَ خَبَرًا لَهُمَا تو وہ خبر کو ان دونوں کے لئے خبر نہیں بناتے وَلَا لِسْمَ سْمَنْ لَهُمَا اور نہ اسم کو وہ ان دونوں کے لئے اسم بناتے ہیں بلہما مبتدعن وخبرن بلکہ وہ مبتدع اور خبر ہوتے ہیں بلکہ وہ دونوں کیا ہوتے ہیں بنو تمیم کے نزدیک ان کے داخل ہونے کے بعد بھی مبتدع اور خبر ہوتے ہیں جس حالت پر وہ دونوں پہلے تھے ماں اور لاکس پر داخل ہوئے مبتدع اور خبر پر تو ابھی بھی وہ کیا ہیں مبتدع اور خبر ہی ہیں جیسے ان کے داخل ہونے سے پہلے تھے تو کہتے ہیں اَلَا مَا كَانَ عَلَيْهِ اسی حالت پر جس پر وہ دونوں پہلے تھے قَبْلَ دُخُولِهِمَا ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے قَبْلَ دُخُولِهِمَا ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے کس دونوں کے داخل ہونے سے پہلے ماں اور لاکس عَلَيْهِمَا کس پر مبتدع اور خبر پر مبتدع اور خبر پر ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے وہ جس حالت پر تھے یعنی مبتدہ اور خبر تھے ابھی بھی وہ کیا ہیں مبتدہ اور خبر ہیں تو دخولی ہی ما یہ ہما زمین راجے کریں ما اور لا کو اور علیہی ما یہ ہما زمین راجے کریں مبتدہ اور خبر کو تو کہتے ہیں بل ہما مبتدہ ان و خبر ان بلکہ وہ مبتدہ اور خبر ہی ہیں علی ما کانا علیہی اسی حالت پر جس پر وہ دونوں پہلے تھے قبل دخولی ہی ما علیہی ما قبل اس کے کہ ما اور لا داخل ہوئے تھے علیہما اس مبتدہ اور خبر پر تو کہتے ہیں لغت اہل الحجاز ہی اللتی جا علیہ تنزیل اہل حجاز کی جو لغت ہے اسی پر قرآن آیا ہے تنزیل کسے کہتے ہیں قرآن کو تنزیل نزل ینزل تنزیل باب تفعیل ہے تنزیل کا معنی ہے تنزیل باب تفعیل ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز کا تدریجاً اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے انزلہ کا معنی ہے فوراً نازل کرنا انزلہ میں تدریج نہیں لیکن نزلہ باب تفعیل کے اندر کیا ہے تدریج ہے تدریج ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا تو یہ قرآن کیا ہے منزل ہے کیا ہے تو یہاں تنزیل بمانے منزل کے ہے یعنی وہ قرآن جس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا بات سمجھ میں آ گئی تنزیل کس معنی میں ہے مصدر ہے نا اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو تنزیل کس معنی میں ہے منزل کے معنی میں ہے اس میں مفہول ہے بھئی یعنی وہ قرآن جس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تو کہتے ہیں لغت اہل الحجازی ہی اللتی جاء علیہ التنزیل کہ اہل الحجاز کی جو زبان ہے یہی ہے وہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما حازہ بشرا ما حازہ بشرا دیکھو حازہ ما کا اسم اور بشرا یہ ما کی خبر ہے اور منصوب ہے معلوم ہوا یہ ما نے نصب دیا ہے اس کو وَمَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ یہ پھر دیکھئے ما مشابب اللہ عیسیٰ ہے ہُنَّ اس کا اسم ہے اور اُمَّهَاتِهِمْ یہ اس کی خبر ہے اور یہ منصوب ہے کیونکہ یہ جمع مونس سالم ہے اور جمع مونس سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کے ساتھ ہے تو اسی لئے مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ تو یہ دیکھو قرآن میں منصوب آیا ہے ما کی خبر منصوب آئی ہے معلوم ہوا ما عمل کرتا ہے اور یہ کس کی لغت ہے حجاز کی لغت ہے آگے دیکھئے آگے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا زِیدَتْ اِن مَعَمَا اَوِن تَقَذَنَّ فِيُ بِئِ اللَّهِ اَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ بَطَلَ الْعَمَلُ مل گیا مطن سارا وَإِذَا زِیدَتْ اِن مَعَمَا اب تین صورتیں بتائیں گے بعض صورتوں میں یہ ما کا عمل لغب ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے ایک صورت یہ کہ ما کے بعد اِن آ جائے زَیدٌ قَائِمٌ اس پر آپ ما لے آئے مَا زَیدٌ قَائِمَن توجہ ہے مَا زَیدٌ قَائِمَن یہ قائمَن کو نصب کس نے دیا مَا نے اب اس ما کے بعد اگر آپ اِن لے آئے مَا اِن تو یاد رکھو ما کا عمل لغب ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اب ما عمل نہیں کر سکتا آپ کیسے پڑھیں گے اسی طرح مرفو پڑھیں گے مَا اِن زَیدٌ قَائِمُن اب بھی وہ مبتدہ اور خبر ہی ہیں مَا مشابہ بھی لیسا آیا ہے لیکن اس کے بعد کیا آ گیا اِن آ گیا اور اس نے کیا کیا مَا کے عمل کو لغب کر دیا باطل کر دیا تو اسی طرح مبتدہ اور خبر پڑھیں گے مَا اِن زَیدٌ قَائِمُن توجہ ہے اچھا اور یاد رکھو یہ اِن بھی نفی کے لئے آتا ہے کس لئے آتا ہے نفی کے لئے آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ کبھی کبھار نفی کے لئے اِن بھی استعمال ہوتا ہے مَا بھی لَا بھی اور اِن بھی تو مَا بھی نفی کے لئے اور اس کے بعد یہ اِن زَائد آ گیا تو اب یہ مَا کا عمل باطل ہو جائے گا اور یہ اِن زَائد ہے یاد رکھنا یہ اِن کیا ہے زَائد ہے حرف زَائد کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی کا فائدہ نہ دے کلام میں بعض وقت وہ حسن پیدا کرتا ہے اور کلام میں وہ تاقید پیدا کرتا ہے لیکن اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ اگر معنی کا فائدہ دے گا تو مَا بھی نفی کا فائدہ دے رہا ہے آگے اِن بھی نفی کا فائدہ دے رہا ہے اور نفی پر نفی داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے پھر تو یہاں اس بات آ جائے گا حالانکہ یہاں اس بات نہیں ہے تو یہ ان زائد ہے بات سمجھ میں آکر تو کہتے ہیں وَعِذَا زِیدَتْ اِن مَعَمَا اور جب ان کو بڑھا دیا جائے مَا کے ساتھ اَوِن تَقَذَنْ نَفْيُ بِإِلَّا یا اس مَا کی نفی ٹوٹ جائے اللہ کی وجہ سے ادھر دیکھئے زَیدٌ قَائِمٌ اس پر مَا لے آئیں مَا زَیدٌ قَائِمًا مَا زَیدٌ قَائِمًا اب درمیان میں اللہ لے آئیں زَیدٌ اِلَّا قَائِمٌ اب بھی آپ رفع پڑھیں گے اب آپ قائمان نہیں پڑھ سکتے اللہ کیوں وجہ یہ کہ اللہ نے آکر مَا کی نفی ٹوٹ دی اور یہ مَا عمل ہی کس کی وجہ سے کر رہا تھا نفی کی وجہ سے تو جب مَا کی خبر اللہ کے بعد آئے تو پھر اللہ کی وجہ سے مَا کی نفی ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ عمل نہیں کرتا اب یہ مبتدہ اور خبر ہیں مَا زَیدٌ اِلَّا قَائِمٌ کوئی آپ سے ترقیب پوچھے تو آپ کہیں گے مَا مشابہ بھی لیسا مُلغا عنی العمل ہے کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اور زَیدٌ ہے مبتدہ اللہ حرف استثناء اور قائمون ہے اس کی خبر ہے بھئی تو کہتے ہیں اَوِن تَقَزَن نَفِيُ بِئِ اللَّا یا اس مَا کی نفی ٹوٹ جائے اللہ کی وجہ سے اَو تَقَدَّمَ الْخَبَرُ یا خبر مقدم ہو جائے مَا کے بعد مَا کا اسم آنا چاہیے پھر مَا کی خبر لیکن اگر مَا کی خبر مَا کے اسم پر مقدم ہو جائے مثلاً جملہ کیا تھا زَیدٌ قَائِمٌ پھر مَا داخل ہوا تو مَا زَیدٌ قَائِمًا مَا زَیدٌ اب آپ خبر کو ذرا مقدم کریں اور اسم کو مؤخر کریں تو مَا کا عمل لغب ہو جائے گا اب مَا قَائِمًا زَیدٌ یوں نہیں کہیں گے مَا قَائِمًا زَیدٌ نہیں کہیں گے کیوں؟ کیونکہ مَا کی خبر جب مقدم ہو جائے پھر تو مَا عمل نہیں کرتا بھئی تو پھر آپ نصب کیسے پڑھ رہے ہیں تو اب آپ رفع ہی پڑھیں گے مَا قَائِمٌ زَیدٌ مَا اور مَا کا عمل ملغا ہو گیا معلوم ہوا یہ قائمٌ خبر ہے مبتدہ کی اور زَیدٌ کیا ہے؟ مبتدہ ہے توجہ ہے جب مَا کا عمل ملغا ہو گیا تو اب یہ مبتدہ اور خبر بن جائیں گے ان تینوں صورتوں میں جب این آ جائے تب بھی مبتدہ خبر اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ جائے تب بھی مبتدہ اور خبر اور یا خبر اسم پر مقدم ہو جائے تو بھی مَا کا عمل کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا تو کہتے ہیں اَو تَقَدَّمَ الْخَابَرُ یا خبر کیا ہو جائے؟ مقدم ہو جائے بَطَلَ الْعَمَلُ تو ان تمام صورتوں میں مَا کا عمل باطل ہو جائے گا پھر ذرا مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِذَا زِیدَتْ اِن مَعَمَا اور جب مَا کے ساتھ اِن بڑھا دیا جائے اَوِن تَقَزَ النَّفِيُ بِاللَّا یا اس کی نفی ٹوٹ جائے اللہ کی وجہ سے اَو تَقَدَّمَ الْخَابَرُ یا اس کی خبر مقدم ہو جائے اس کے اسم پر بَطَلَ الْعَمَلُ تو مَا کا عمل باطل ہو جائے گا سوال مَا کا عمل ذکر کیا؟ لَا کا نہیں ذکر کیا؟ تو جواب یہ کہ مَا کی مشابہت لَيْسَا کے ساتھ زیادہ ہے ادھر دیکھئے مَا اور لَا دونوں کس کے مشابہ ہیں؟ لَيْسَا لیکن مَا کی مشابہت زیادہ ہے اس لیے کیونکہ لَيْسَا جو ہے نفی حالی کے لیے آتا ہے زمانہ حال میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا کیا معنی؟ زیادہ اس وقت کھڑا نہیں ہے اور مَا بھی نفی حالی کے لیے آتا ہے یعنی زمانہ حال میں نفی کرتا ہے جبکہ لَا مُطلق نفی کرتا ہے زمانہ حال میں نہیں بلکہ مُطلق تو لہٰذا کس کے مشابہت زیادہ ہے لَيْسَا کے ساتھ؟ مَا کی کیونکہ لَيْسَا بھی نفی حالی کے لیے آتا ہے اور مَا بھی نفی حالی تو جب مَا کے اندر ان چیزوں سے عمل اس کا باطل ہو جاتا ہے تو لَا کی مشابہت تو کم ہے اس کا عمل بطریقِ اولا کیا ہوگا؟ باطل ہوگا اب شرع کے ساتھ اس سارے کو دیکھئے کہتے ہیں وَعِزَا زِیدَتْ اِن مَا عَمًا اور جب ان کو بڑھا دیا جائے مَا کے ساتھ نَحْو مَا اِن زَيْدٌ قَائِمٌ دیکھو اِن آیا تو مَا کا عمل باطل ہو گیا اب زَيْدٌ قَائِمًا نہیں پڑھ رہے بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زَيْدٌ قَائِمٌ پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں نَحْو مَا اِن زَيْدٌ قَائِمٌ قِيلَ اِن مَقْتَصَّتْ مَا بِذْذِكْرِ کہتے ہیں یہاں پر مَا کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ کہ جب ان کو مَا کے ساتھ بڑھا دیا جائے توجہ ہے وَعِزَا زِیدَتْ اِن مَا عَمًا جب ان کو بڑھا دیا جائے کس کے ساتھ؟ مَا کے ساتھ اس کو کیوں مَا کو کیوں ذکر کیا؟ لَا کو کیوں نہیں ساتھ ذکر کیا؟ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جو ان ہے یہ لَا کے ساتھ نہیں بڑھاتے کس کے ساتھ بڑھاتے ہیں؟ یہ مَا ہی کے ساتھ بڑھاتے ہیں کہتے ہیں قِيلَ اِنَّ مَخْتُصَّتْ مَا بِذْذِكْرِ کہ مَا کو خاص کیا گیا ذکر کے ساتھ یعنی مَا کو ذکر کیا مطن میں مطن میں کیا کہا؟ وَعِزَا زِیدَتْ اِن مَعَمًا تو یہ مَا کو خاص طور پر ذکر کیا گیا لِأَنَّهَا لَا تُزَادُ مَعَلَّا فِي اِسْتِعْمَالِهِمْ اس لئے کیونکہ یہ جو ان ہے اس کو نہیں بڑھایا جاتا اللہ کے ساتھ فِي اِسْتِعْمَالِهِمْ عربوں کے استعمال میں وَهِيَ زَائِدَتٌ عِنْدَ الْبِصْرِيِّنَ وَنَافِيَتٌ مُؤَكِّدَتٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّنَ اب فرق سمجھو بھئی یہ جو ان آیا ہے ماں کے بعد علماء بسرہ فرماتے ہیں یہ این زائد ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے ما این زائدون قائمون بسرہ والے نحوی کیا فرماتے ہیں یہ این زائد اور ابھی میں نے بتایا حرف زائد کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی کا فائدہ نہ دے کلام میں تو تاقید پیدا کرے گا کلام میں حسن بھی پیدا کرے گا لیکن اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے گا معلوم ہے یہ نفی کا فائدہ نہیں دے رہا نفی کا فائدہ صرف ما دے رہا ہے یہاں موجود ہے ما ان زیدون قائمون صرف ما نفی دے رہا ہے ان کی نفی نہیں ہے تو بسرہ والوں کے مذہب کے مطابق تو بات ٹھیک بن گئی لیکن کوفہ والے کہتے ہیں و نافیتوں کہ یہ ان بھی نفی کا فائدہ دے رہا ہے یہ ان بھی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ما بھی نفی کا فائدہ دے ان بھی کس کا فائدہ دے نفی کا تو پھر تو نفی پر نفی داخل ہوئی اور نفی پر نفی داخل ہوئی تو اس بات کا فائدہ دیتی ہے جیسے مثلا دیکھو میں کہتا ہوں زید میرے پاس نہیں آیا دیکھو نفی ہے زید میرے پاس نہیں آیا اس پر ایک اور نفی داخل کر دو ایسا نہیں ہے کہ زید میرے پاس نہیں آیا کیا معنی معلوم ہو وہ آیا ہے تو دیکھو نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس پاتھ کا فائدہ دیتی ہے تو کوفہ والے کہتے ہیں یہ جو ان ہے یہ ماں بھی نفی کا فائدہ دے رہا ہے اور ان بھی نفی کا فائدہ دے رہا ہے تو ان پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو نفی پر نفی داخل ہو رہی ہے تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی الگ نفی نہیں ہے یہ اسی نفی میں تاقید پیدا کر رہا ہے جیسے آپ کہتے ہیں جانی زیدن زیدن جانی زیدن یہ دوسرا زید اسی زید کو پکا کر رہا ہے اسی کی تاقید ہے یہ کوئی نیا معنی نہیں دے رہا تو یہاں پر بھی یہ جو ان آیا یہ اسی نفی کی تاقید ہے تو نفی کے لیے لیکن کوئی الگ نفی نہیں ہے بلکہ اسی نفی کی تاقید ہے اگر یہ الگ نفی ہوتی تو پھر تو اس صورت میں خرابی لازم آنی تھی الگ نفی ہوتی تو پھر نفی پر نفی داخل ہوتی اور اس بات کا فائدہ ہوتا لیکن یہ تو اسی نفی میں تاقید پیدا کر رہا ہے اسی کو پختہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ زَائِدَةٌ عِنْدَ الْبِصْرِيِّنَ یہ ان زائدہ ہے علماء بصرہ کے نزدیک وَنَّافِيَةٌ مُؤَكِّدَةٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّنَ اور یہ ان جو ہے نافیہ ہے یعنی نفی کا فائدہ دے رہا ہے اور مؤکِّدتٌ اور تاقید پیدا کرنے والا ہے عِنْدَ الْكُوفِيِّنَ کن کے نزدیک؟ علماء کوفہ کے نزدیک اَوِنْ تَقَزَ النَّفْيُ بِإِلَّا یَا اسْمَا کی نفی ٹوٹ جائے اللہ کی وجہ سے نَحْو مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمُن دیکھو قائمان نہیں پڑھا بلکہ إِلَّا قَائِمُن اَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْإِسْمِ یَا وَا الْمَا کی خبر مقدم ہو جائے عَلَى الْإِسْمِ اس کے اسم پر نَحْو مثال کے طور پر مَا قَائِمُنْ زَيْدٌ دیکھو قائمان نہیں پڑھنا آپ کیا پڑھنا ہے مَا قَائِمُنْ زَيْدٌ بَطَلَ الْعَمَلُ اَيْ عَمَلُوا مَا تو اس صورت میں مَا کا عمل باطل ہو جائے گا اِذَا كَانَ مَعَا وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ السَّلَاسَتِ جب مَا جو ہے ان امور ان امورِ سلاسہ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مَا آ جائے تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اگر ان بڑھا دیں یا اللہ سے نفی ٹوٹ جائے یا خبر مقدم ہو جائے اَمَّا اِذَا زِیدَتْ اِن اب وجہ ذکر کریں گے کہ عمل باطل کیوں ہوتا ہے وجہ سمجھ لو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب ان بڑھا دیا تو یہ ماں عمل کرتا تھا یہ ماں کس کی وجہ سے عمل کر رہا تھا لئیسہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے تو جب آپ نے ان بڑھا دیا تو ماں اور اس کے معمول کے درمیان فصل آ گیا جب فصل آ گیا اب یہ عمل نہیں کرے گا یا اللہ کی وجہ سے بھی اب عمل نہیں کرے گا اگر اللہ آ جائے وجہ یہ کہ یہ ماں عمل کر رہا تھا نفی کی وجہ سے اور اللہ نے آ کر اس کی نفی توڑ دی تو اس لیے بھی یہ عمل نہیں کرے گا اور نیس جب خبر اس کے عسم پر مقدم ہو جائے یہ پھر بھی عمل نہیں کرے گا وجہ یہ کہ یہ عامل ضعیف ہے اس کے معمول ترتیب سے آئے تو یہ ان میں عمل کرتا ہے ترتیب بدل جائے ان کی تو پھر یہ ان کے اندر عمل نہیں کرتا تو کہتے ہیں اما ایزا زیدت ان تو جب ان کو بڑھایا جائے فَلِئَنَّ مَا عَامِلٌ زَعِيفٌ اس لیے کیونکہ مَا عَامِلِ زَعِيفٌ ہے عَامَلَ لِشَبَهِ لَيْسَ تو یہ عمل کرتا ہے لئیسا کی مشابہت کی وجہ سے کس کی وجہ سے لئیسا کی مشابہت کی وجہ سے عمل کرتا ہے فَلَمَّا فُصِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعْمُولِهَا لَمْ تَعْمَل تو جب فصل کر دیا گیا اس کے اور اس کے معمول کے درمیان لَمْ تَعْمَل تو پھر یہ عمل نہیں کرتا وَأَمَّا اِذَا اَن تَقَزَ النَّفِيُ بِئِ اللَّا اور باقی جب اس کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو پھر یہ کیوں عمل نہیں کرتا کہتے ہیں فَلِئَنَّ عَمَلَهَا لِمَعْنَ النَّفِي اس لئے کیونکہ اس کا عمل نفی کے معنی کی وجہ سے ہے فَلَمَّن تَقَزَ پس جب وہ نفی ٹوٹ گئی بَتَلَ الْعَمَلُ تو اس کا عمل باطل ہو گیا وَأَمَّا اِذَا تَقَدَّمَ الْخَابَرُ اور باقی وہ صورت جب اس کی خبر مقدم ہو جائے تو اس وقت بھی یہ عمل نہیں کرتا کیوں وجہ کیا ہے کہتے ہیں فَلِتَغَيُّرِ التَّرْتِيبِ ترْتیب کے بدل جانے کی وجہ سے مَعَزُّعْ فِيهَا فِي الْعَمَلِ ساتھ اس کے عمل کے اندر ضعیف ہونے کے عمل میں ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اب ترْتیب بدل گئی تو اب یہ عمل نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَإِذَا عُتِفَ عَلَيْهِ اَيْعَلَى خَبَرِهِمَا بِمُوجِبٍ وَإِذَا عُتِفَ عَلَيْهِ اَيْعَلَى خَبَرِهِمَا یہاں سے الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں جب آپ عطف کریں یہ مَا اور لَا کی خبر پر مَا اور لَا کی خبر پر عطف کریں اور عطف کریں آپ ایسا حرف عطف جو ایجاب کا فائدہ دے جو کس کا فائدہ دے ایجاب کا فائدہ دے تو اس صورت میں بھی ان کی خبر تو منصوب ہے لیکن اگر آپ ایسے لفظ کے ذریعے عطف کرتے ہیں جو ایجاب کا فائدہ دے رہا ہے یعنی ان کی نفی کو توڑ رہا ہے تو اس صورت میں بھی مَا عطوف پر رفع ہی پڑیں گے مَا عطوف پر جیسے دیکھو مَا زَيْدٌ قَائِمًا مَا زَيْدٌ توجہ ہے مَا زَيْدٌ قَائِمًا اب آپ اس قائمن پر عطف کرتے ہیں اگر وَو وغیرہ کے ذریعے کریں پھر تو اسی طرح عطف ہوگا یہ خبر منصوب ہے تو آگے مَعطوف بھی کیا ہوگا منصوب لیکن بات چل رہی ہے ایسا حرف عطف آپ لاتے ہیں جو ان کی نفی کو توڑ دیتا ہے جو ایجاب کا فائدہ دیتا ہے جیسے بَل ہے اور لَاکِن بَل اور لَاکِن یاد رکھو نفی کے بعد جب بَل آئے تو وہ اس کی نفی توڑ دیتا ہے اسی طرح نفی کے بعد جب لَاکِن آئے تو وہ اس کی نفی کو توڑ دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں مَا زَيْدٌ قَائِمًا بَلْ قَاعِدٌ مَا زَيْدٌ قَائِمًا زید کھڑا نہیں ہے بَلْ قَاعِدٌ بلکہ بیٹھا ہوا ہے توجہ ہے یہ بَلْ قَائِدٌ یہ بَلْ کیا ہے حرف عطف اور یہ قَائِدٌ کا عطف کس پر ہے قَائِمًا پر ہے مَعطوفٌ عَلَيْهَا مَنصوب اور آگے مَعطوف پر میں رفع پڑھ رہا ہوں پھر سنو مَا زَيْدٌ قَائِمًا بَلْ قَاعِدٌ یہاں قَاعِدان نہیں پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا وجہ یہ کہ بَلْ کی وجہ سے نفی ٹوٹ چکی ہے مَا زَيْدٌ قَائِمًا زید کھڑا نہیں ہے بَلْ قَاعِدٌ بلکہ بیٹھا ہوا ہے تو دیکھو بیٹھنے کا اس بات ہو رہا ہے تو بَلْ اور لَاکِن کی وجہ سے کیا ہوتی ہے اس کی نفی ٹوٹ جاتی ہے تو لہٰذا جب اس بَلْ اور لَاکِن کی دریئے جب عطف کریں گے تو مَاتُوف پر رفع پڑیں گے تو کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ اَيْعَلَى خَبَرِهِمَا اور جب عطف کیا جائے عَلَيْهِ اَيْعَلَى خَبَرِهِمَا مَا اور لَاکِ خَبَر پر بِمُوجِبٍ بِمُوجِبٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ مُوجِب کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا بھئی بِمُوجِبِن اَيْ مُصْبِتِن مُوجِب کس معنی میں مُصْبِت یعنی ایسا حرف عطف جو اس بات کا فائدہ دیں نفی کا فائدہ نہ دیں کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ اَيْعَلَى خَبَرِهِمَا بِمُوجِبٍ اور جب عطف کیا جائے مَا اور لَاکِ خَبَر پر بِمُوجِبِن کسی مُصْبِت کے ذریعے بِكَسْرِ الْجِيمِ اَيْ بِعَاطِ فِي يُفِيدُ الْإِجَابَ بَعْدَ النَّفِي یعنی ایسا حرف عطف جو ایجاب کا فائدہ دیں بَعْدَ النَّفِي کس کے بعد؟ نفی کے بعد تو وَهُوَ بَلْ وَلَاکِن اور وہ کیا ہیں وہ لفظ جو نفی کے بعد ایجاب کا فائدہ دیتے ہیں وہ بَلْ اور لَاکِن ہیں نحو مثال کے طور پر مَا زَيْدٌ مُقِيمًا بَلْ مُسَافِرٌ زَيْد مُقِيم نہیں ہے بلکہ مُسَافِر ہے تو دیکھو یہ مُسَافِرُن کا عطف کس پر ہے؟ مُقِيمًا پر ہے اور مُقِيمًا تو منصوب ہے لیکن یہ عطف بَلْ کے ذریعہ آیا ہے اور بَلْ کیا کر دیتا ہے؟ مَا قَبَلْ کی نفی کو توڑ دیتا ہے تو آگے مُسَافِر کا اس بات ہو رہا ہے کہ زَيْد مُسَافِر ہے مُقِيم نہیں ہے بلکہ مُسَافِر تو بَلْ نے نفی توڑ دی لہٰذا اب معطوف پر رفع پڑیں گے بَلْ مُسَافِرًا نہیں پڑیں گے بلکہ کیا پڑیں گے؟ بَلْ مُسَافِرُن مَا زَيْدٌ مُقِيمًا بَلْ مُسَافِرُن زَيْد مُقِيم نہیں ہے بلکہ مُسَافِر ہے اب یہ تو بَلْ کی مثال تھی اب لاکن کی مثال دیں گے وَمَا عَمْرٌ قَائِمًا لَاكِن قَاعِدٌ مَا عَمْرٌ قَائِمًا عمر کھڑا نہیں ہے لیکن قاعدن لیکن بیٹھا ہے تو دیکھو یہ قاعدن کا عطف کس پر ہے قائمن پر ہے توجہ ہے اور قائمن منصوب ہے لیکن یہ لاکن نے نفی توڑ دی ہے ماں کی لہٰذا اب عطف کیا ہوگا رفع کے ساتھ ہوگا آگے دیکھئے کہتے ہیں فَرْرَفْعُ اَيْفَحُکْمُ الْمَعْتُوفِ الْرَفْعُ لَا غَيْرُ تو معطوف کا حکم رفع ہوگا لَا غَيْرُ اس کے علاوہ نہیں یعنی نصب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نفی ٹوٹ چکی ہے لِقَوْنِهِمَا بِمَنْزِلَتِ اِلَّا فِي نَقْزِ النَّفِي اس لیے کیونکہ یہ دونوں یعنی بل اور لاکن جو ہیں یہ اللہ کے درجے میں ہیں فِي نَقْزِ النَّفِي نَفِي کے توڑنے میں لِقَوْنِهِمَا بِمَنْزِلَتِ اِلَّا اس لیے کیونکہ یہ بل اور لاکن کس کے درجے میں ہیں اللہ کے درجے میں ہیں فِي نَقْزِ النَّفِي نَفِي کے توڑنے میں جیسے اللہ نفی کو توڑ دیتا تھا تو ما کا عمل لغب ہو جاتا تھا تو یہاں پر بھی یہ بل اور لاکن نے کیا کیا ما قبل کی نفی کو توڑ دیا لہٰذا ان پر جو معطوف ہوگا وہ اس پر نصب نہیں پڑیں گے بلکہ رفع پڑیں گے بات سمجھ میں آگئے حاصلِ کلام یہ انہوں نے آج آپ کو بتایا کہ ما اولا مشابہ بھی لیسا جو ہیں ان کی خبر بھی منصوبات میں سے ہے اور یہ اہلِ حجاز کی لغت ہے کہ وہ ما اولا کو عامل بناتے ہیں کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور اسی لغت پر قرآن بھی نازل ہوا ہے جبکہ بنو تمیم والے ما اور لا کو عامل نہیں بناتے ان کے نزدیک ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد بھی وہ مبتدہ اور خبر جیسے پہلے مبتدہ اور خبر تھے اب بھی کیا ہیں مبتدہ اور خبر پھر انہوں نے بتایا آپ کو کہ تین صورتوں میں ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے کیا اگر ما کے بعد این آ جائے تو فصل آ گیا اب یہ عمل نہیں کرے گا یا اللہ سے اس کی نفی ٹوٹ جائے تو بھی یہ عمل نہیں کرے گا یا اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہ عمل نہیں کرے گا کیونکہ یہ عامل زعیف ہے بھئی اور پھر بتایا تھا کہ جب اس ما اور لا کی خبر جو کہ منصوب ہے اس پر جب آپ کسی ایسے حرف عطف کے ذریعہ عطف کریں جو ایجاب کا فائدہ دے رہا ہو یعنی نفی کو توڑ رہا ہو تو پھر اس صورت میں معطوف پر رفع پڑنا واجب ہے اس پر آپ نصب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس صورت میں وہ حرف ان کی نفی توڑ دیتے ہیں جیسے اللہ نے نفی توڑ دی تھی اور وہ دو حرف بل اور لاکن ہیں لہٰذا ما اور لا کی خبر پر آپ بل اور لاکن کے ذریعے جب عطف کریں تو معطوف پر رفع ہی پڑنا واجب ہے آپ وہاں نصب نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگیا چلیے بات سمجھ میں آگیا موسیقی